اور آج جو یہ منظر میں دیکھ رہی ہوں مجھے پوری زندگی نہیں بھولے گا بہت بہت شکریہ حافظ آباد والوں اور یہ جو اتنی بڑی تعداد میں میری بہنیں مائیں ادھر بیٹھی ہیں یہ بچے کھڑے ہیں نوجوان کھڑے ہیں میرے بزرگ کھڑے ہیں وہ چھتوں پر جو خواتین و حضرات کھڑے ہیں یہ مسیحی برادری کے میرے بھائی کھڑے ہیں انہوں نے جھنڈے اٹھائیں ایم ایس ایف کے بچے کھڑے ہیں میں سب کو دل کی گہرائیوں سے سلام پیش کرتی ہوں شاباش دیتی ہوں خراج تحسین پیش کرتی ہوں اور میں سائرہ افضل تارر صاحبہ آزم نظیر تارر صاحب میاں شاہد حسین بھٹی صاحب شیخ گلزار احمد صاحب میاں آن جانگیر بھٹی صاحب میں سب کو سلام پیش کرتی ہوں اور میں یہ میرے سائٹ پہ میری بہن سائرہ افضل کھڑی ہے میں آپ سب کے سامنے یہ کہنا چاہتی ہوں کہ سائرہ نے اچھے وقت میں برے وقت میں نواز شریف کا ساتھ نہیں چھوڑا اور مجھے پتہ ہے کہ یہ بہت مہنکی خاتون ہے آپ ان کو آٹھ فروری کو آپ کا جذبہ مجھے آج بتا رہا ہے جس بڑی تعداد میں آپ لوگ یہاں پر موجود ہو جو مثالی جذبہ آج آپ نے دکھایا ہے مجھے کوئی شک نہیں ہے کہ انشاءاللہ تعالی اللہ تعالی کے فضل و کرم سے آٹھ فروری کو حافظہ بعد میں شیر دھاڑے گا انشاءاللہ میں میاں صاحب کو کہہ رہی تھی آپ نے بات کر لی اس کے بعد آپ کے بعد بات کرنا میرے لیے گستاخی ہے لیکن انہوں نے کہا نہیں حافظہ بات کے عوام سے آپ بھی بات کرو تو میں زیادہ لمبی بات نہیں کروں گی جو بات آج نواز شریف صاحب نے آپ کو کہی ہے مجھے امید ہے کہ حافظہ بعد کا ہر شخص آج اس پہ غور کرے گا اس کے اوپر سوچے گا اور وہ میسج جو ہے وہ گھر گھر نواز شریف کا پنچائے گا میں ایک بات کرنا چاہتی ہوں اور نوجوانوں اور خواتین کو خصوصی طور پر یہ میسج دینا چاہتی ہوں نواز شریف صاحب نے میں نے آپ کو یہ پچھلے پانچ چھ سال میں نے مسلسل پاکستان کی عوام سے یہ وعدہ کیا تھا کہ جو بھی ہو جائے نواز شریف کو اللہ کے فضل سے واپس لے کر آنگی یہ نواز شریف کو آج میں آپ کے پاس لے آئی ہوں الحمدللہ اور اس جت و جہد میں اللہ تعالی کے فضل و کرم سے اگر آپ میرا ساتھ نہ دیتے تو یہ دن آج ممکن نہیں ہوتا مریم نواز آپ کو دل کی گہرائیوں سے خراج عقیدت پیش کرتی ہے بہت بہت شکریہ نواز شریف صاحب نے لندن میں چلنے سے پہلے پاکستان کے لیے چلنے سے پہلے انہوں نے ایک بات کی تھی میں بات وہ آج دھرانا چاہتی ہوں آپ کے سامنے میرا مقدمہ بھی وہی ہے آج عوام کی عدالت میں انہوں نے کہا تھا ہم 28 مئی والے لوگ ہیں ہم 9 مئی والے لوگ نہیں ہیں کس کس نے سنی تھی یہ بات کس کس نے سنی تھی اور جانتے ہو نا 28 مئی 1999 کو کیا ہوا تھا کیا ہوا تھا ایٹمی دھماکے ہوئے تھے اور اللہ تعالیٰ کے فضل سے جس شخص نے آپ کو اور اس ملک کو ایٹمی قوت بنایا وہ یہ کرسی پہ بیٹھایا آجا واقعات نہیں ہیں ان دونوں واقعات میں ان دونوں تاریخوں میں اس کے پیچھے ایک پوری داستان ہے ایک پوری تاریخ ہے 76 سال کی 28 مئی والوں نے پاکستان بنایا پاکستان کو ایٹمی طاقت بنایا 28 مئی والے پاکستان کو سمارنے والے لوگ ہیں اور 9 مئی والے پاکستان کی ریاست پر حملہ کرنے والے لوگ ہیں ایک تاریخ ہے پاکستان کو بنانے کی اس کو سمارنے کی ایک تاریخ ہے پاکستان کو اجادنے کی مضموم کوشش کرنے والوں کی تو میرے حافظ آباد والوں ہاتھ اٹھا کے بتاؤ آپ 28 مئی والوں کے ساتھ کھڑے ہو یا 9 مئی والوں کے ساتھ کھڑے ہو 28 مئی والے ملک کے اندر سڑکوں کا جال بچھانے والے لوگ ہیں موٹر ویز بنانے والے لوگ ہیں 9 مئی کو انہی موٹر ویز اور سڑکوں کو استعمال کر کے ملک میں آگ لگانے والے لوگ ہیں 28 مئی والے دو روپے کی روٹی اور آپ کی مہنگائی کم کرنے والے لوگ ہیں 9 مئی والے چار سال رہے اور مہنگائی کا توفان لانے والے لوگ ہیں یہ نواز شریف صاحب کے دور میں کسی کو فکر نہیں تھی کہ بجلی کا نمبہ بل آئے گا پر برداشت کی لیکن عوام کی خدمت سے ایک دن بھی ایک دن بھی غفلت نہیں برتی اور نہ صرف لوڈ شیڈنگ کے اندھیرے ختم کیے دہشت گردی کو ختم کیا مہنگائی کو ختم کیا اور پاکستان کو ترقی کے راستے پہ ڈالا بتاؤ ہوافزہ باد والوں آپ گواہ ہونا اور آج کل میں گواہ ہوں میں گواہ ہوں حافزہ باد والوں میری بہنوں میں گواہ ہوں کہ آج کل نواز شریف صاحب کا زیادہ تر وقت صرف اس بات پر غور و فکر کرنے پر صرف ہوتا ہے کہ میں نے اپنے لوگوں کے لیے مہنگائی کا خاتمہ کیسے کرنا ہے میں نے بجلی کے بل کیسے کم کرنے ہیں میں نے گھر گھر گیس کیسے پہنچانی ہیں میں نے میں نے نوجوانوں کے ہاتھ میں لیپ ٹاپ کیسے دینے ہیں میں نے نوجوانوں کے ہاتھ میں نوکریاں کیسے دینی ہیں میں نے سڑکوں کا جال کیسے بنانا ہے مسلم لیگ نون نواز شریف صاحب کی سربراہی میں ایک ہی کام کر رہے ہیں اور یہ ہم لوگ یہ پلاننگ کر رہے ہیں کہ کس طرح ہر شہر میں ایک سٹیٹ آف دی آرٹ ہسپٹل بنے سکول بنے دانش سکول بنے ہر شہر میں یونیورسٹیز بلے کالجز بنے میرے نوجوانوں جتنے یہاں پر کھڑے ہیں میرے بچوں جو شخص آپ کے ہاتھ میں پیٹرل بم دیتا ہے جو شخص آپ کے ہاتھ میں دنڈے دیتا ہے وہ آپ کا ہمدرد اور آپ کا خیرخواہ نہیں ہیں جو شخص نوجوانوں کو ترغیب دیتا ہے کہ گھراؤ کرو جلاو کرو پیٹرل بمز پھینکو ملکی دفاعی تنصیبات پر حملہ کرو اور جو شخص آپ کو یہ ترغیب دیتا ہے کہ شہدہ کی یادگاروں پر حملہ کرو اور اس کے نتیجے میں آج قوم کے جو نوجوان جیل کی سلاخوں کے پیچھے سڑ رہے ہیں جل رہے ہیں وہ شخص آپ کا کبھی ہمدرد نہیں ہو سکتا جو شخص آپ کو یہ ترغیب دیتا ہے کہ بتتمیزی کرو آوازیں کسو لوگوں کے گھرے بانوں پر ہاتھ ڈالو وہ شخص آپ کا ہمدرد کبھی نہیں ہو سکتا میرے نوجوانوں وہ شخص آپ کا ہمدرد ہے جو یہاں سٹیش پر بیٹھا ہے جو ابھی مجھ سے پہلے بات کر کے گئے ہیں انہوں نے آپ کے ہاتھ میں لیپ ٹاپ دیئے آپ کے ہاتھ میں نوکریہ